موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العسل باب نمبر سات باب اگر کوئی شخص اپنے بدن پر خوشبو ملے پھر غسل کر ڈالے اور خوشبو کا اثر یعنی رنگ یا خوشبو اس کے غسل کے بعد بھی بدن پر باقی رہے تو اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ یہ عمر جائز ہے حدیث نمبر 194 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گویا میں اب دیکھ رہی ہوں چمک ایسے جیسے ان کو بہت دیر کی یاد ابھی بھی ان کی آنکھوں میں تازی اور فریش تھی چمکنا خوشبو کا سر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ آپ احرام میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کا ایک واقعہ مدنی دور ہے حج کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی نظر آ رہی ہیں اور خوشبو ملنے کا تذکرہ فرماتی نظر آ رہی ہیں ایک بیوی اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب اپنے شہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے حضرت عائشہ کے یہ خوشبو کے ملنے کا تذکرہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا یہاں پر بھی وہ اسی خوشبو کا تذکرہ کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خوشبو جو ہے وہ احرام پر اس کے ملنے کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے پہلے کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اور حج کے نیت سے احرام پہنا لیکن احرام پہننے کے بعد حضرت عائشہ اس خوشبو کی وہ جو خوشبو تھی اس کی چمک اور اس کی سمیل یعنی اس کی بو کا تذکرہ جو ہے وہ فرما رہی ہیں کوئی حوالہ جواز واضح طور پر ملتا ہے کہ ایک احرام پہننے والا مرد اپنے احرام کے پہننے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے اور اگر پہلے استعمال کی جانے والی خوشبو کا رنگ یا اثر احرام پہننے کے بعد بھی جاری رہے تو اس میں خرج نہیں ہے البتہ احرام پہننے کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا اگر یہ معاملہ ہو تو پھر اگر غلطی سے یہ معاملہ ہو تو اس پر دم واجب ہے باب نمبر آٹھ سر کے بالوں کا خلال کرنا یہاں تک کہ جب گمان کریں کہ بدن تر ہو گیا یعنی جو بال سر کے نیچے کے ہیں ان کے نیچے بھی اچھی طرح سے پانی بہا دینا حدیث نمبر وان نائنٹی فائی حضرت عائشہ رسی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے غسل جنابت کا گویا جنابت کے بعد غسل واجب ہے جب ارادہ کرتے غسل جنابت سے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے نماز کی وضو کی مانن وضو کرتے پھر غسل کرتے پھر خلال کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو یہاں تک کہ جب گمان کرتے کہ بدن تر ہو گیا ہے یعنی جو بال بدن بالوں کے نیچے ہے تو اس پر پانی بہا دیتے تین بار پھر دھو ڈالتے اپنے تمام بدن کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برطن سے غسل کیا کرتے تھے داراں حالا کے چلو بھرتے تھے اس سے ہم دونوں اکٹھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کی ترتیب اور انداز پر دہرایا جا رہے ہیں حضرت عائشہ ہی کی روایت سے ہے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھوتے ہاتھ کے دھونے کے حوالے سے وضاحت میں پچھری دفعہ کل وضاحت سے کر چکی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے فرق کیا تھا سنت سے ثابت غسل سے پہلے جنابت کے غسل سے پہلے جب وضو کیا جاتا تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ اچھی طرح حلق میں اور اچھی طرح ناپ میں پانی چڑھاتے بہرحال اس کے بعد سر کے بالوں کا خلال کرنا یہاں پر سنت سے ثابت ہے یہ دیکھتے چلیں کہ سر کے بالوں کا خلال کرنا اور سر پر تین لپ پانی بھیجنا اچھی طرح سے پانی ڈالنا کہ سر کے بالوں کے نیچے کی جل اچھی طرح ترخ ہو جائے یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ واجب بھی ہے یہ واجب بھی ہے تو لہٰذا داڑی کے بالوں میں خلال کے حوالے سے رائے مختلف ہیں سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران داڑی میں خلال فرماتے گویا وضو کے دوران خلال کرنا داڑی کا یہ مسنون ہے لیکن غسل کے دوران معاملہ کیا ہوگا کیا یہ واجب ہے کیا یہ افضل ہے اور معاملہ کیسا ہے داڑی کے بالوں کے درمیان میں خلال کرنا غسل کے حوالے سے کچھ رائے مختلف موجود ہیں امام مالک کے نزدیک داڑی کا خلال واجب نہیں نہ غسل میں نہ وضو میں داڑی کا خلال واجب نہیں نہ غسل میں اور نہ ہی وضو میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک داڑی کا خلال غسل میں واجب ہے لیکن وضو میں سنت سے ثابت اور مستخب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک داڑی کا خلال غسل میں واجب اور وضو میں مسنون اور مستخب ہے امام شافری کے نزدیک تخلیل یعنی داڑی کا خلال کرنا اس صرف سنت سے ثابت ہے اور اس کے وجوب کا معاملہ موجود نہیں ہے بہرحال اگر خلال نہ بھی کیا جائے تو وضو میں بھی اور غسل میں بھی دونوں چیز دونوں میں جو بات اصل واجب ہے کہ داڑی کے بالوں کے نیچے جو جلد ہے اس کا تر ہونا بہرکیف واجب ہے اگر یہ خلال کے بغیر اس چیز کا احتمام کیا جا سکتا ہے تو بھی ٹھیک اور اگر خلال کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تو بہرکیف خلال کیا جائے گا لیکن داڑی کے نیچے کے بالوں کے نیچے خال اور جلد کا اور ان کی جڑوں کا تر ہونا وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے اس کے بغیر وضو اور غسل مکمل نہیں ہوگا باب نمبر نو باب جب کسی کو مسجد کے اندر ہوتے ہوئے اپنی جنابت سے ہونا یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ اسی حالت میں ویسے ہی مسجد سے باہر نکل آئے اور تیمم نہ کرے حدیث نمبر وان نائنٹی سکس عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی اور آدمیوں کی صفحیں برابر کی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے یعنی آپ تکبیر سنکا نماز پڑھانے والوں کے لیے حجر سے باہر تشریف لائے پس جب آپ مسلح پر کھڑے ہوئے تو آپ کو اپنا جنبی ہونا یاد آ گیا سو آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو پھر آپ پلٹ گئے یعنی گھر کی طرف سو آپ نے غسل کیا پھر گھر سے باہر آئے حالانکہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا سو آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مدینہ کا دور مسجد نبوی تکبیر پکاری ازان پکاری گئی ہے تکبیر پکاری گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لئے تشریف لا رہے ہیں گویا امام کے پہنچنے سے پہلے بھی تکبیر پکاری جا سکتی ہے ایک حوالہ تو یہ ہے کہ تکبیر پکاری گئی اور آپ تشریف لے آئے تو گویا امام کے آنے سے پہلے بھی تکبیر پکاری جا سکتی ہے اور دوسری رائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازان کے بعد نکلتے ہوئے دیکھنے کے بعد تکبیر پکاری گئی تھی جو کہ اکثریت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تھے کیونکہ حجرہ مبارک اور سہن مسجد نبوی کا آپس میں ملکہ متصل تھے تو یہ تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے تھے اور آپ کو دیکھ کر تکبیر پکاری گئی واللہ جو بھی معاملہ ہے لیکن اصول دونوں کے وضع واضح طور پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امام تشریف لائے اور مسجدوں کی صفے جو ہیں وہ کھڑی کی گئیں جب مسجد میں نماز کی صف کھڑی ہو چکی تھی تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں اور آپ نے غسل نہیں کیا کوئی ایک بات تو یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ آپ بشر تھے اور بشری تقاضوں پر بھول چوک کا معاملہ آپ کو لاحق ہوتا تھا لیکن بشری تقاضوں پر بھول چوک سے ہونے والی کمی اور قطاہی پر آپ کا طریقہ کیا ہے اس پر اسرار نہیں بھول چوک پر کمی اور قطاہی کا رویہ اس کی اصلاح کا کرنا اطراف اور اصلاح غلطی کو ماننا اور اس کی اصلاح کا کرنا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سب کے سامنے مان لینا آپ دیکھیں کہ اتنے حاضرین کے سامنے یہ چیز مان لینا آسان نہیں ہوا کرتا لیکن بخر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن کی جو صفت ہے نا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتا تو غلطی کمی کتاہی بشری تقاضوں پر جب ہوئی تو اس کا اطراف اس کی ایکسیپٹنس اور جو ہی یاد آگیا اطراف کے بعد اس کے اصلاح کا معاملہ کیا گیا ایسے ہی لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ بھی ہیں اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ بھول چوک اور خطا جو بھول چوک سے ہو نسیان سے ہو اس پر مواخضہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے غسل سے پاکی حاصل کرنے کیلئے واپس تشریف لے گئے اور یہاں پر یہ بات نہیں کہی جاری کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ نے مسجد میں تیمم کیا ایک بات تو یہ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ جنابت کی ناپاکی میں نہ نماز ہے اور نہ مسجد میں قیام ہے یہ ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں قیام ہے اور نہ ہی نماز کا معاملہ ہے اس کو بہر قیف دور کر کے ہی مسجد میں داخلہ ہے اور اس کو دور کر کے ہی ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کر کے ہی نماز کی ادائیگی اور مسجد میں داخلہ ممکن ہے لیکن اگر کسی کو مسجد میں ناپاکی کا معاملہ ہو جائے یا مسجد میں یاد آ جائے تو بھر معاملہ کیا کرنا ہے کچھ کی رائی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جنابت کی حالت میں ہونا مسجد میں یاد آ جائے بھول چوک کی بنیاد پر اگر وہ داخل ہو جائے اور مسجد میں یاد آ جائے تو نکلنے سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ غسل نہیں ہو سکتا لیکن کچھ کی رائی یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے تیمم کرے اور پھر نکلے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ نہیں کیا گویا اگر کسی کو اپنا جنبی ہونا مسجد میں یاد آ جائے بھول چوک سے وہ داخل ہو چکا ہو یاد آ جائے تو محض نکلنا تیمم کیے بغیر سنت سے ثابت اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد سے نکل گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا گویا یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے غسل کیے بغیر سو گئے یہ چند موقع خیات طیبہ کے موجود ہیں جہاں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو فرمایا اور جاگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ اختیار کیا اس کا جواز موجود ہے یہ طریقہ کچھ حالتوں میں کیا جا سکتا ہے البتہ پسندیدہ اور مستخب سونے سے پہلے ہی غسل کرنا اور سنت کے اور حدیث کے اکثر واقعات میں بھی آپ کا یہی عمل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کی آسانی سخولت اور کچھ مشکل حالات کی سخولت کے لیے یہ نمونہ وضاف کیا گیا یہ کیا جا سکتا ہے پسندیدہ نہیں ہے اکثر موقعوں پر آپ کا طریقہ سونے سے پہلے غسل ہی کا ہے اور یہ رویہ مستخب اور افصل بھی ہوگا بہر کیف لچک موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے واپس آئے ایک اور رسول کہ جب اقامت پکاری جا چکی ہو تو صفوں میں کھڑے ہونے والوں کو ضرورت اور مجبوری کے تحت کچھ دیر انتظار کروایا جا سکتا ہے اقامت کے پکارے جانے کے بعد نماز با جماعت کے آغاز میں کسی مسلحت اور کسی ضرورت کے تحت جماعت کا آغاز مؤخر کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے واپس آئے اس حال میں کہ جسم سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے گویا غسل کے بعد اس جمبی کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کے کترے ناپاک نہیں ہیں مسجد میں بھی ٹپک رہے ہیں پھر بھی ناپاکی کا معاملہ موجود نہیں ہے باب نمبر دس تنہا خلوت میں ننگے ہو کر نہانے والے کا بیان اور پردہ کر کے نہانے والے کا بیان پردہ کر کے نہانا افضل اور زیادہ پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے شرم کرنے سے اللہ سے شرم کرنی زیادہ تر لائک ہے تو گویا تنہائی میں جب غسل کیا جاتا ہے تو تنہائی میں بے پردہ ہو کے بے لباس ہو کے غسل کیا جا سکتا ہے لیکن افضل بہرحال اس حالت میں بھی اپنے سطر کا احتمام رکھنا پسندیدہ ہوگا حدیث نمبر وان نائنٹی سیون حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ننگے نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھا کرتے تھے گویا بنی اسرائیل جو مغدوب قوم ہے اس کے بے حیائی کا ایک طریقہ اور ایک شرمناک عمل جو ہے اس کی نشاندہ ہی کی جاری ہے کہ وہ اریان بے لباس اور برہنا ہو کر ایک کٹھے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کے سطر پر نگاہ بھی ڈالتے تھے ایک کٹھے نہانا مل جل کر نہانا جیسے حمام وغیرہ کا طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ منع ہے لیکن اگر مجبوری کہتا ہے جیسے مثال بسا اوقات وہ نہروں وغیرہ پر یا کسی پبلک پلیس پر اجتماعی طور پر یہ معاملہ کرنا بھی پڑے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کرنے کی خالت میں بھی سطر کو کور کرنے کا احتمام لازم ہے مردوں کے لیے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سطر کو ڈھاپنے کا احتمام لازم ہے اول تو ویسے ہی اکیلے نہانا پسندیدہ اور بہتر طریقہ ہے اکٹھے نہانے کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کی کراہت موجود ہے لیکن مجبوری کے تحت اگر یہ معاملہ موجود ہو تو اس حالت میں بھی سطر کا ڈھاپنا لازم ہے عدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ران پر نگاہ ڈالنے یعنی وہ سطر ہے نا سطر کیا ہے ناپ سے لے کے گھٹنوں تک تو اس سطر پر نگاہ ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو لہٰذا وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے ہر دین کا ایک ٹیمپرمنٹ اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور اسلام کا بنیادی وصف ہے حیاء اور اسلام کا بنیادی وصف ہے حیاء اور حیاء کے حوالے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا پھر دین بھی کیا تھا دین اسلام ہی تھا تمام نبیوں کی تعلیمات اور تمام نبیوں کی دین کے طریقے بنیادی طور پر ایک ہی تھے کیونکہ سب کا دین بنیادی طور پر دین اسلام ہی تھا اور ہر نبی کے دین کا بنیادی بس حیاء ہی تھا اور یہی حیاء کا انصر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم میں نظر آ رہے کہ عام رائش تھا یہ طریقہ کہ وہ مل جل کر آپس میں نہاتے بھی تھے برہنہ بھی نہاتے تھے ایک دوسرے کے سطر پر نگاہ بھی ڈالتے تھے لیکن وہ حیاء کا انصر غالب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم تنہا نہایا کرتے تھے اب یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باخیاتے حضرت موسیٰ علیہ وسلم تنہا نہایا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کو ان کو مرض فتق یعنی بادخواہی کی بیماری ہے کہ ان کے جسم کے کچھ آزاد جو ہیں وہ پھولے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے خود سے خود بدگمانی قائم کر لی خود سے خود بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی لوجک کے بغیر کسی پروف کے خود سے خود رائے قائم کر لی یہ بدگمانی ہے شریعت نے اس کو منع کیا کسی کے مامرے میں خود سے خود رائے اپینین سوچ اور اپنا ایک امپریشن کریئٹ کر لینا یہ ناپسندیدہ ہے قرآن نے اس پر لا کا حکم دیا ہے اور پھر خود سے خود وہ رائے قائم کرنے کے بعد مزاق بھی ہے تنقید بھی ہے تزہیق بھی ہے اور پھر اس کا استہزہ بھی اس عمل کا کیا جا رہا ہے تو یہ سب کون سا رویہ ہے اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین یہ جاہلوں اور مغدوب قوم کا رویہ ہے اللہ ہمیں ان سارے ہی رویوں کی حقیقتوں کو سمجھنے اور ان سے اشتناب کی توفیق قطاب فرمائے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پتھر پر رکھ گئے گویا تنہا بھی نہا رہے ہیں اور تنہا نہاتے ہوئے پھر کپڑے اتارے گویا تنہائی میں نہاتے وقت تنہائی میں غسل کرتے وقت برہنا ہونا اور کپڑوں کے اتارنے کا تصور موجود ہے اجازت موجود ہے انہوں نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے سوولے بھاگا پتھر ان کے کپڑے کو جب لے بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دھوڑے یہ بات کہتے ہوئے میرے کپڑے چھوڑ اے پتھر میرے کپڑے چھوڑ اے پتھر یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ ان کو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے حیاء نہیں آتی تھی وہی بات آپس میں بھی اور کسی اور کا بھی یہ معاملہ دیکھتے ہوئے ان کو حیاء نہیں آتی تھی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو کہنے لگے قسم اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عیب اور بیماری نہیں پھر پتھر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف خوب نظر بھر کے دیکھ چکے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا لیا پتھر کو مارنے لگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے اللہ کی تحقیق شان کہ پتھر پر چھے یا سات نشان ہیں بسبب چوٹ کی مار کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر نے ان کا کپڑے اور ان کا لباس لیا اس کی بنیاد پر وہ جو پتھر کو مارا وہ ضربیں جو ہیں وہ پتھر پر موجود ہیں بہرحال اسے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ ملجل کرنا ہانا پسندیدہ نہیں ہے بے لباس اور برخنہ ہو کر کسی کے سامنے غسل کرنا پسندیدہ نہیں ہے اپنے غسل کے دوران اپنے پردے اپنے آڑ اپنے رکاوٹ کا احتمام کرنا اپنے سطر کو ڈھاپنے کا احتمام کرنا لازم ہے اور یہ حیاء کا تقاضہ ہے لیکن تنہائی میں خلوت میں اگر کوئی غسل کرتا ہے تو برخنہ اور بے لباس ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ کی آرام میں تنہائی میں بھی اپنے سطر کا احتمام کرنا زیادہ بہتر ہوگا حدیث نمبر وان نائنٹی ایٹ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں حضرت عیوب رضی اللہ علیہ السلام نہاں رہے تھے بے لباس نہاں رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈڈی کا جھنڈ گر پڑا تو حضرت عیوب علیہ السلام لب بھر بھر کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے سو ان سے ان کے رب نے کہا اے عیوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنایا اور اس سونے کی ٹڈڈی سے جس کو تُو دیکھتا ہے بے پروان نہیں کیا یعنی تُو ان کا موتاج نہیں ہے تو ان ظاہری اسباب دنیا سے تجھے کیا چاہت تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو کیوں جمع کرتے ہو تو حضرت عیوب نے پھر کیا جواب دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیری رحمت ہے جس کو میں سمیٹ رہا ہوں بہر کہ حضرت عیوب علیہ السلام کا سبر مشہور ہے اور یہ وہی سبر کے عجر کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم ان کا واقعہ دیکھیں تو حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے ان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عیوب اپنے دور کے اہل مشرق میں سے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے اہل مشرق میں اگلوں پچھلوں میں کبھی کوئی شخص اتنا مالدار نہیں رہا تھا جتنے حضرت عیوب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ہی قسم کا مال اور ہر ہی قسم کی چیز ان کو فراوانی اور فراخی کے ساتھ نوازی تھی اور اتنے مال اور اتنی فراخیوں اور اتنی کشادہ دستی کے باوجود قصرت سے وہ جو کہتے ہیں نا عیش میں یادِ خدا بھول جاتی ہے ان کو عیش میں یادِ خدا نہیں بھولی اتنی نعمتیں اور مال نعمتیں ہونے کے باوجود قصرت سے اللہ کے عبادت گزار بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ جو ان کے دور کے لوگ تھے شیطان نے ان کے دل میں یہ فتنہ ڈالا یعنی وہ لوگ حضرت عیوب علیہ السلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور خود اتنی عبادت نہیں کرتے تھے تو ان کے دل میں شیطان نے فتنہ اور یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اگر عیوب علیہ السلام عبادت نہیں کریں گے تو اور تم کرو گے حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس وہ اتنا مال ہے اور یہ اپنی مالی کفالت اور اپنے دھندے اپنے کاروبار اور مال کمانے اور فکرِ معاش کے غموں سے آزاد ہیں اتنا مال ہے ان کو مال کمانے کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں اتنا فارغ وقت ہے اتنا ان کے سہولتیں ہیں ان کے پاس تو وہ نہیں عبادت کریں گے تو اور تم کروگے جو بھوکے ننگے کنگلی اور جسارہ دن اپنے فکرِ معاش کے جھنجٹوں میں پھرتے رہتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقیقت قوم کو سمجھانے کے لئے اور ویسے بھی اپنے اس عبادت گزار بندے کی عبادت کی حالت کی عزمائش اور پرکھنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کیسے عزمائیا پہلے دیکھ کر عزمائیا تھا دیکھ کر جب عزمائیا تھا تو اس عزمائش میں کامیاب ہو گئے نعمتوں کی قصر میں بھی اللہ کے شاکر اللہ کے ذاکر اور عبادت گزار بن کے رہتے اب اللہ نے دوسرے طریقے سے عزمائے اس نے ساری نعمتیں لے لی اللہ کے حکم سے سب نعمتیں چھن گئی اور ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ یکے بعد دیگرے سب نعمتیں چھنتی چلی گئیں سارے مال مویشی حلاق ہو گئے سارا مال اسباب لٹ گیا کاروبار بالکل برباد ہو گیا کھیتیاں ساری تباہ ہو گئے یہاں تک کہ اہل خانہ بھی فوت ہو گئے تن تنہا خالی ہات بالکل فکر و فاقہ کا شکار ہو گئے اور پھر اللہ نے بیماری سے بھی آزمایا صحت کی نعمت بھی لے لی صحت کی نعمت بھی لے لی اور صحت کی نعمت اس طرح لی کہ سارے جسم ساری جلد کے اوپر آبلے ہی آبلے تھے جن سے پانی پیپ اور خون رستہ تھا یہاں تک کہ کچھ زخموں کے اندر تو کیڑے بھی پڑ گئے تھے بالکل تنہا کوئی عیادت کرنے والا بھی اور اس میں حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے وہ الفاظ آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیوب کے کوٹ کیے کہ سکت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ حضرت عیوب نے سجدہ کیا جب اتنی تکلیف اور اتنی مشکت تھی تو ایک موقع پر آتا ہے کہ کہنے لگے کہ اللہ نے دیا اللہ نے لیا اللہ ہی کا نام مبارک ہو کہ دیا بھی اللہ نہیں تھا لے بھی اللہ نے لیا بس میں راضی برعضہ ہوں اور پھر ایک جگہ ان کا ایک طویل سا خطبہ بھی آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور اس تکلیف اور مشکت میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی تو جانتا ہے کہ جب تُو نے مجھے نعمتیں دی تھی اللہ ہی تُو جانتا ہے کہ جب تُو نے مجھے نعمتیں دی تھی تو ان کی دیکھ بھال میں میرا ذہن مصروف رہتا تھا ظاہر اتنا کچھ تھا نکافٹر تو گھر نہیں پڑتا ہے نا ان کی دیکھ بھال اور ان کی توجہ میں میرا ذہن مصروف رہتا تھا لیکن تُو جانتا ہے کہ راتوں کو میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوتا تھا اور اپنے نفس کو یہ کہہ کر دباتا تھا کہ تُو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا گیا یعنی سارا دن تو میں تیری جو چیزیں تُو نے مجھے دے رکھی ان کی نگداشت میں میں مصروف رہتا تھا لیکن راتوں کو اٹھڑ کے میں تیری عبادت کرتا تھا اور اب الہی اب جو تُو نے مجھ سے یہ میری ساری نعمتیں لے لی ہیں تو اب میرا دل خالی ہے یعنی نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی جائداد ہے نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی جانور ہے سنبھالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں وہ کہتے ہیں نا دعا دیتا ہوں رہزن کو تو وہ وہی معاملہ ہے کہ وہ لے گیا اب میرا ذہن اور میرا دل تیرے لیے خالی ہیں اب میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں میری مصروف یہ تھا کہ تب ہوگی میری کمیٹمنٹس قتم ہوگئی میری انوالمنٹس قتم ہوگئی کہ تب پوزیٹیو رویہ ہے اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں اور اگر شیطان تیری اس رحمت کو جان لے تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے نعمتیں چھن گئی ہیں تو خوش ہیں جب نعمتیں تھیں تب عبادت کرتے تھے اب نعمتیں چھن بھی گئی ہیں تو رازی برز آئے یاد رکھے گا شکر اور صبر کرنا انسان کے دل کی حالت ہے انسان کا سوچ اور اس کا زاویہ ہے جو اس کو شاکر اور اس کو صابر بناتے ہیں ایک ہی حالت میں ایک ہی انسان نخوش ہو سکتا ہے اور دوسرا بہت راضی ہو سکتا ہے انسان کا اپنا فریم آف مائنڈ ہے ہماری اپنی آؤٹلوک ٹو لائف ہے جو ہمیں خوش کرتی ہے یا ہمیں ناخوش رکھتی ہے یہ رویہ سبر کا اتنا پسند آیا تھا کہ پھر اللہ نے مجزانہ طریقے سے حضرت ایوب کو حکم دیا تھا کہ اپنا پاؤں مار وہاں سے چشمہ پوٹا تھا اور اس چشمے سے غسل کیا تھا تو پھر ساری وہ جلد کی تکلیف اور بیماری جو ہے وہ جاتی رہی تھی دعا کتنی پیاری تھی کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے تکلیف بھی نہیں بیان کی دی بس تو جانتا ہے نا مجھے تکلیف ہے بس تو جانتا ہے صرف اپنی تکلیف کا حلقہ سا تذکرہ کیا یہ ہوتا ہے توقل کرنے والوں کا انداز اللہ کو یہ سبر اور اللہ کو یہ توقر اور اللہ کو یہ راضی برزا رہنے کی قیفیت سبر ایوب مشہور ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نا وصبر سبر کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ اللہ محسنوں کے عجر ضائع نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ کے وعدے موجود ہیں نا اللہ واقعی سابروں کے سبر ضائع نہیں کرتا اتنا امبار اور عظیمت سبر کی تو ہوا کیا تھا پھر شفا ہوئی چشمے کے ساتھ گسل کیا شفا ہوئی سکن پوری کی پوری ٹھیک ہوئی اور پھر رب نے جب نعمتِ نوازی تھی تو پھر عجیب شان سے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور آسمان سے جو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی یہ بارش عام نہیں تھی یہ خاص حضرت عیوب علیہ السلام ان کے سہن اور ان کے آنگن میں یہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش پرسائی گئی تو اس وقت وہ نہا رہے تھے اور حدیث جو اس وجہ سے جس کتاب میں جو اس باب میں جو رکھی گئی ہے کہ اس وقت وہ بے لباس برہنہ نہا رہے تھے اور یہاں سے ایک بات کا تصور موجود ہے کہ بے لباس نہانا اور لباس اتار کر برہنہ ہو کر نہانا خلوت میں تنہائی میں یہ جائز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس بات پر جھڑکی اور سرزنش کا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ بے لباس ہو کے کیوں نہا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ان کے سہن میں ہوئی تھی اور حضرت عیوب علیہ السلام وہ سونے کی ٹڈیوں کی لپ بھرنے لگے تھے تو اللہ نے برہنہ غسل پر جھڑکی نہیں دی تھی وہ جو حل کسی سرزنش کا معاملہ ہے وہ کس بات پر کہ ایوب یہ اب سونے کی ٹڈیا جمع کرنے لگ پڑے ہو کہ میں نے تو تمہیں اس محل سے غنی کر دیا تھا تمہیں تو اس محل کی ضرورت ہی نہیں تھی تو کیا وہ ایک ہلکا سا ایک ہیرس اور ایک ہوس اور ایک لالچ کا سا طریقہ آگیا ہے تو اس پر حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کیونکہ بارش کیا ہوتی ہے بارش بھی باران رحمت ہے نا اللہ کی رحمت ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اگر رزق آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو یہ باران رحمت بھی تھا اور یہ اللہ رازق کی طرف سے رزق بھی تھا تو حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ مال سمجھ کر نہیں تیری رحمت سمجھ کر اس کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے سمیٹ رہا ہو گویا انبیاء ہیا کا بھی پیکر ہیں انبیاء سبر کا بھی نمونہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے روئیوں میں حیرس حوث لالچ اور تمہ کا دور سے بھی شائبہ موجود نہیں ہے اللہم جعلی سبورا و جعلی شکورا باب نمبر یارہ دو آدمیوں کے رو برو پردہ کر کے نہانے کا بیان حدیث نمبر وان نائنٹی نائن حضرت امیہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے پایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو پردہ کر رہی تھی یعنی لوگوں سے بس آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کون ہے سو میں نے کہا میں امیہانی ہوں یہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں فتح مکہ کے موقع پہ آٹھ ہجری فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں کچھ دیر آپ نے قیام کیا تو یہ اس وقت کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی ہم سے امن میں آ جائے گا حدیث یہاں تک اس واقعے کو یہاں تک موجود ہے اسے آگے اگلا واقعہ پہلے بھی بڑھ چکے ہیں پھر اس کو دہرہ لیجئے حضرت امیہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہنتی انہوں نے اپنے گھر میں ایک شخص کو پناہ دے رکھی تھی اور پناہ کا وعدہ دیا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بزد تھے کہ وہ اس مشرق کو قتل کریں گے حضرت امیہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مشرق جس کو انہوں نے پناہ دے رکھی تھی اس کی سفارش لے کر آئیں اور یہ کہا کہ میں نے اس شخص کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے لیکن حضرت علی اس کو قتل کرنے پر بزد ہے تو آپ میں نہیں مدد فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ امیہانی جس کو تو نے پناہ دی اس نے اس کو ہم نے بھی پناہ دی وہ ہم سے بھی امن میں آ گیا گویاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کی عزت ان کے وقار اور ان کے وعدوں کو اہمیت دینے کا نمونہ سکھایا اپنی رشتدار خواتین کی عزت ان کو توجہ ان کو اہمیت دینے کا نمونہ سکھایا اور رحم کے رشتوں کی تعظیم ان کا احترام اور ان کے حق باقی سب سے بڑھ کر ادا کرنے کی خصاصیت کا طریقہ جو ہے وہ وضع فرمایا حضرت امیہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے گویا یہ بات پتا چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے رشتدار مرد عورتیں آپ کے رحم کے رشتے بے تقلفانہ آتے جاتے تھے رحم کے رشتوں کی مہمان نوازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں کا رحم کے رشتوں اور رشتداروں کے لیے فراخی کے ساتھ کشادہ ہونا اس کا نمونہ ملتا ہے بے تقلفانہ رشتدارات تے جاتے تھے ان دروں میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے آج کل کی پریویسیز واش رومز وغیرہ میں اویلیبل ہوتی ہیں اس قسم کی واش رومز و بیت الخلہ تو اس دور میں موجود نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گسل فرما رہے ہیں تو حضرت امیہانی نے نوٹس کیا کہ آپ جب گسل فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پردے کا احتمام کر رہی تھی گویا بیٹی ایک دفعہ پھر اپنے والد کی خدمت کرتی نظر آ رہی پیچھے میں ہم نے اس دن یہ واقعہ دیکھا تھا حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت آپ کی مدد اور آپ کے لئے آپ کی خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک موقع نہیں ہے یہ بہت کثیر واقعات اپر حدیث میں دیکھیں گے جب یہ بیٹی اپنے باپ کی خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور پھر جب حضرت امہانی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ غسل کے دوران غیر ضروری باتوں سے تو اشتناب ہے لیکن ضروری باتیں کی جا سکتی ہیں حاجت کے طور پر اور ویسے بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل کے دوران پردے کا احتمام کرنا سنت سے ثابت ہے اور حیاء کا بھی تقاضہ ہے آج کے دور میں تو اکثریت کو بیت الخلا وغیرہ میسر اور دستیاب ہے اگر میسر نہ ہو تو بھی کوئی کپڑا کوئی پردہ خود کسی چیز کو رکھ کر کوئی امپروائز کر کے یا کسی گھر والی کی مدد لے کر غسل کے دوران پردہ رکاوٹ یا کسی قسم کے سطر کے کھلنا جانے کا احتمام کرنا بھی لازم ہے اور خاص طور پر اگر آج کل کے بیت الخلا جیسے موجود ہیں وہاں پر بھی باقاعدہ دروازے کو بند کرنا کنڈی وغیرہ کا لگانا یہ خود بھی پردے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی لازم ہے غسل کرنے والا خود اس دروازے اور اس کنڈی اور چٹخنی وغیرہ کے ساتھ اپنے پردے کا احتمام کرے گا اور باہر سے داخل ہونے والا دروازے کو کھٹ کھٹائے بغیر خود بھی رائج کرنے ہیں اور اپنی اولادوں کو باقاعدہ ان چیزوں کی حیاء کے حوالے سے تربیت کرنی بھی لازم ہے حدیث باب نمبر بارہ جنابت والے شخص کے پسینے کا کیا حکم ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتا حدیث نمبر ٹو ہنڈرڈ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ کے بعض راہوں میں ملے گئے یعنی حضرت ابو حریرہ بھی جا رہے تھے رستے میں گلی میں ووک کر نکلے ہوتے کسی کام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی تھے اور آپ کو ملے حالانکہ میں جنابت سے تھا یعنی مجھ کو نہانی کی حاجت تھی یعنی جنابت کے بعد اب بھی غسل نہیں کیا تھا سو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کو پلٹ آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے وقت دیکھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی گلی میں جا رہا تھا آپ بھی آ رہے تھے آپ کو دیکھا اور کہتے ہیں میں چھپ کر کے پیچھے سے پلٹ آئے ملے نہیں پیچھے سے پلٹ آئے یعنی آپ سے ایک کناری ہو گیا میں نے جا کر غسل کیا پھر میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سو آپ نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ تو کہا تھا کہ مطلب انٹریکشن تو ہوا تھا ملاقات تو ہی تھی نظر تو آئے تھے آپ نے سامنے پھر کہا چلے گئے تھے اے ابو حریرہ تو کہا تھا میں نے ارز کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت دیکھیں سچا ہی ہے نا اور ایکسپٹنس ہے کہ ہاں بس مجھ سے کمی ہو گئی مجھ کو غسل کی حاجت تھی یا کوئی شرم نہیں ہے جو معاملہ درست ہے اس کو ہائلائٹ کیا جا رہے مجھ کو غسل کی حاجت تھی سو میں نے آپ کے پاس ناپاکی کے سامنے ساتھ بیٹھنے کو مکروح جانا یعنی بے غسل آپ کی خدمت میں حاضر ہونا مجھے اچھا نہیں لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے یعنی آپ نے سبحان اللہ کا کلمہ گویا تعجب کے شکل میں کہانا اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے ناپاک ہونے کے ساتھ ایماندار ناپاک نہیں ہوتا یعنی مومن ناپاک نہیں ہوتا مدینہ کی گلیاں ہیں صحابہ اکرام بھی پھر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حریص بنا دے آپ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہونے کی ذوق اور شوق اتا فرما دے حضرت ابو حریرہ کامنا سامنا ہوا اور کہتے ہیں کہ میں ملاقات کیے بغیر چپ کے سے سٹک گیا اور چلا گیا اور میں نے گسل کیا اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا میں نے وجہ بتائی اور آپ نے بتایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا کچھ حصول جو کہ ہاں سے واضح طور پر مل رہے ہیں ایک تو یہ کہ اپنے بزرگوں صاحب علم نیکوکاروں عبادت گزاروں کی عزت عدب اور احترام کا طریقہ نظر آ رہا ہے دوسری بات یہ کہ بزرگوں نیکوکاروں عالموں یا ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے پاکی عزت احترام اور تعظیم سے بیٹھنے کا طریقہ اس کا بھی پیغام رسول بسا ہو رہا ہے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الگ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں گویا کوئی متبو اگر اپنے تابے سے ہٹے تو اس کو اپنے ہٹنے کی وجہ بیان کرنی لازم ہے اگر پوچھا جائے اسی طرح رحنما اور لیڈر اپنے فالور سے پوچھ سکتا ہے ان کے غائب ہونے ان کے جانے یا ان کے ناحاضر ہونے کی وجہ پوچھی جا سکتی ہے اور پوچھے جانے پر فالور نے یا متبو نے وجہ بتانی ہے یہ عدب اور احترام کے حوالے سے لازم ہے حضرت ابو حریرہ جنابت کی ناپاکی میں تھے اور انہوں نے اپنا اپنی وجہ بیان کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر ان کو نہ ٹوکا نہ منہ فرمایا اور آئندہ اس سے باز رہنے کی تاقید بھی نہیں فرمائی گویا جہاں یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ ہوا علیہ وسلم کا یہ اکثر موقعوں پر عمل کہ آپ جنابت کے بعد سونے سے پہلے یا کوئی اور عمل یا حالت سے پہلے وصل فرماتے لیکن کچھ موقعوں پر آپ نے اس کے علاوہ بھی کیا لیکن جب آپ نے صحابی کو دیکھا تو آپ نے منہ نہیں کیا گویا جنابت کی ناپاکی میں کسی ضرورت کے تحت نکلا جا سکتا ہے جنابت کی ناپاکی میں کسی ذاتی کام کے غرض سے کسی مجبوری کے تحت نکلا جا سکتا ہے لیکن یہ جنابت کی ناپاکی میں نکلنے کے حوالے سے رویہ کیا ہوگا وہی جو آپ کا عمل کہ اگر آپ نے کچھ بہت ہی تھوڑے موقعوں پر سونے سے پہلے غسل نہیں فرمایا تو جنابت کے بعد فوری وضو کا طریقہ تو بہر کیف آپ کا ایک سنت موقعہ کا اور ہمیشکی کا عمل ہے تو لہذا اگر ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ شخص ابھی غسل نہیں کر حضرت ابو حریرہ کا جیسے واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا تو صحابہ اکرام بی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سنیم کی سنت موقعہ کے مطابق جنابت کے بعد وضو کا احتمام لازمن کرتے تھے تو گویا پھر طریقہ اور عذر کیا ہے کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں اگر وضو کر لے اور ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس کی لچک موجود ہے غسل کو کچھ حالات میں مؤخر کیا جا سکتا ہے اور مؤخر کرنے پر اپنا ذاتی کام کوئی اپنا عمل کرنا جائز ہوگا کسی مجبوری کے تحت نکلنا آنا جانا ملنا ملاقات کرنا بھی جائز ہوگا آپ نے اس سے منع نہیں فرما نہ صرف کہ آپ نے منع نہیں فرما آپ نے جنابت کی حالت کے حوالے سے بھی کہ دیا ان المسلم کہ بے شک مسلمان کیا نہیں ہوتا وہ نا پاک نہیں ہوتا گویا بزو کے بعد ایک جنابت کی حالت میں رہنے والا شخص جس نے ابھی غسل نہیں کیا نہ اس کا ہاتھ نا پاک ہے نہ اس کا پسینہ نا پاک ہے اس سے مساحفہ کیا جا سکتا ہے ہاتھ میں لائے جا سکتا ہے اور اس کا پسینہ بھی نا پاک نہیں ابھی بیشری حدیس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم سے گرنے والے پانی کے کترے بھی نا پاک نہیں اس حوالے سے اگر جنابت والا شخص جس نے بزو تو کر لیا لیکن ابھی غسل نہیں کیا اگر وہ کوئے میں گر بھی جائے تو کوئے کا پانی نا پاک نہیں ہوگا بہر کیف غسل جلد دس باب نمبر تیرہ جنابت کی حالت میں آدمی کا سونا کیسا ہے یعنی جائز ہے یا نا جائز حدیث نمبر دو سو ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنصر روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پوچھا کہ ہم میں سے کسی کو جنابت کی حالت میں سونا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ میں فرمایا ہاں جائز ہے جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو چاہیے کہ سو رہے حالت جنابت میں یعنی اگر وضو کر کے بے غسل بھی سو رہے تو اس میں کوئی ڈر نہیں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مباشرت کرتا ہے ازواجی تعلق قائم کرتا ہے اور اس حالت جنابت کی ناپاکی کی حالت میں کیا وہ سو سکتا ہے آپ نے سونے کی اجازت دی غسل سے پہلے لیکن ساتھ عدب اور حد لگا دی کہ سونے والا وضو کر کے سوئے گا اور یہی بات آپ صلی اللہ حوالے سے ہوا دانستہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا لیکن اگر آپ نے کیا تو آپ وضو ضرور فرما لیا کرتے تھے اور یہی آپ کی حدیث کی تاقید بھی ہے باب نمبر چودہ جب مرد کا خطنا اور عورت کا خطنا مل جائے انہی ذکر مرد کی عورت کی شرم گا میں داخل ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے حدیث نمبر دو سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مرد عورت کی چار شاخوں میں بیٹھے اور وہ کوشش کرے عورت کے ساتھ یعنی ذکر کو عورت کی شرم طور پر یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگر ازدواجی تعلق کے دوران منی خارج نہیں بھی ہوئی مجامیت کا عمل یا واشرت کا عمل اگر تکمیل تک نہیں بھی پہنچا اور منی خارج نہیں بھی ہوئی تو محض مرد کے عزو خاص کا عورت کی شرم گا میں داخل ہو جانا ہی غسل کو واجب کر دے گا اس سے پہلے کتاب میں کچھ احادیث بہرکیف موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر جمع کے دوران منی خارج نہ ہو تو پاکی کا طریقہ کیا ہے انہ حادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے تعقید فرمائی کہ اس وخاص کو دھولے وضو کر لے اور یہ تیرے لئے کافی ہے دو احادیث اس حوالے سے پہلے موجود ہیں ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہیں لیکن یہ یاد رکھی گا یہ دونوں احادیث جن سے بغیر انزال جب تک جب تک منی خارج نہ ہو انزال نہ ہو اس کے حوالے سے غسل نہ کرنے کے حوالے سے یہ دو احادیث جو موجود ہیں یہ احادیث بلکل ابتدائی دور کی ہیں اور عزت ابو حریرہ کی روایے سے یہ حدیث جو میں نے آپ پڑھ کر سنائی اس کے حوالے سے وہ پچھلی دو احادیث منسوخ ہیں مسلم شریف میں بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں وَإِلَّم يُنزِل اور اگر نہ اس کو انزال ہو تو بھی وہ غسل کرے تو اغاری شریف میں بھی حضرت ابو حریرہ کی روایت سے اور مسلم میں بھی حدیث کے اگر اس کو انزال نہ ہو تو بھی وہ غسل کرے یہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ اگر صرف جمع میں دخول ہو عزو خاص کا شرم گا میں اور منی خارج نہ بھی ہو تو بھی غسل واجب ہے ناپاکی کو دور کرنے اور تحارت کو حاصل کرنے کے لئے پہلی دو احادیث بہر کیف اس سے ملتی جلتی احادیث ابتدائی دور کی ہیں اور اب ان بعد والی احادیث کے ذریعے اقیدہ نسق حدیث کے حوالے سے وہ احادیث منسوخ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وضاحت سے پوری گہرائی سے قرآن کے اور حدیث کے احقامات کو سمجھنے اس میں جو رچق سہولت اور آسانیہ ہیں ان کو صحیح اور برحق طریقے صرف حدود تک سمجھنے کی توفیق قطاب فرمائے ہاں جی آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے کتاب غسل بخاری کی مکمل کی تو اب سام اپ کر لیجئے غسل کے مسنون آداب غسل شرعی استلاح میں اگر گرمیٹیکل دیکھیں تو غسلہ کا مطلب ہے دھونا اور غسل شرعی استلاح میں ایک خاص مسنون آداب ترتیب سے جسم کے آزا کو اس انداز میں دھونا کہ ناپاکی سے پاکی حاصل ہو جائے تو گویا ابتدا ہی میں یہ یاد رکھئے گا کہ غسل کے لیے مسنون ترتیب کو ملہو سے خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے جیسے وضو میں بات ہوئی تھی کہ وضو کے درمیان بیچ میں سابن لگا کے مون کو دھونا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا وضو کی ترتیب کو ڈسٹرپ کرے گا ویسے ہی پاکی اور تہارت کے غسل کے درمیان کوئی اور عمل کرنا چاہے وہ صفائی اور تہارت ہی کی نظر سے کیوں نہ ہو رہا ہو وہ مسنون ترتیب کو ڈسٹرپ کرنے والا عمل اس غسل کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا اور غسل سے پاکی حاصل نہیں ہوگی سو ترتیب کو ملہو سے خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے کتاب الغسل میں ہم نے وضاہ سے پڑھا کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا وقات وضو کے بعد اور بسا وقات وضو سے پہلے استنجا کیا تو اگر ترتیب کو رکھیں تو غسل میں سب سے پہلے استنجا رفعہ حاجت کی اگر طلب ہے تو رفعہ حاجت اور استنجا شرم گاہ کو اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ دو حالتیں حیز اور نفاس حیز وہ ایام مہواری کا خون اور نفاس وہ خون جو کہ وضائے حمل یا ڈیلیوری کے بعد کچھ دن جاری رہتا ہے اس سے پاکی کے غسل پر استنجا صرف پانی سے نہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے حدیث کی تاقید ہے کہ شرم گا کو کسی خوشبودار روئی کے ٹکڑے ریشم کے گپڑے وغیرہ کے ساتھ مل کر ساف کیا جائے گا آج کے دور میں اگر کوئی پرفیوم روئی یا ریشم کا ٹکڑا نہ بھی استعمال کیا جائے یا کوئی پرفیوم وائپس وغیرہ نہ بھی استعمال کیے جائیں اور اس کی جگہ اگر پرفیوم کوئی سابون وغیرہ بھی استعمال کر لیا جائے تو وہ اس کے لئے قفائت کرے گا عام غسل کے لئے صرف پانی سے استنجہ کرنا لیکن حیز اور نفاس یا استہازہ کی غسل سے پہلے کسی خوشبودار کپڑے روئی کے ٹکڑے یا سابون خوشبودار کو استعمال کر کے استنجہ کرنا خدیث کی تاقید میں خاص طور پر خواتین کے لئے موجود ہے استنجہ کے بعد اور استنجہ کے دوران دائیں ہاتھ سے پانی بہا کر بائیں ہاتھ سے استنجہ کرنا سنت کی تاقید سے ثابت ہے استنجہ کے بعد ہاتھ اگلا عمل وضو وضو سے پہلے ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے خاص طور پر اگر ہاتھ استنجہ کے بعد ضرور دھویا جائے گا یا ہاتھ پر کوئی نجاست یا پلید کی لگی ہو تو بھی اس کو دھونا لازم ہے برطن میں ڈالنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ گندگی اور نجاست ہے یا ہاتھ سے استنجہ کیا گیا ہے تو برطن میں ڈالنے سے پہلے یقیناً ہاتھ کو دھویا جائے گا کچھ کی آراب ہر کیف موجود ہے کہ جنابت والے کا ہاتھ ناپاک ہے اور اس کو بہر کیف برطن میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا ہے اور جنابت والے کے ہاتھ کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اگر دھویا نہ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا لہذا شبہ کے حوالے سے یہ بہتر اور مستخب ہوگا کہ ہر حال میں ہی وزو سے پہلے ہاتھ کو برطن میں ڈالنے سے پہلے ذکر الہی اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا جائز نہیں اس لیے صرف بسم اللہ کے کلمات صرف بسم اللہ کا کلمات دل میں ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ وزو کے تکمیل کے لیے لاسم ہے اور اس کے بعد نماز کا سا وزو پہلے ہاتھ کا دھونا اور نماز کے وزو میں جس چیز کا نازم احتمام ہوگا پاکی کے غسل کے وزو میں وہ یہ کہ خلق تک اچھی طرح پانی پہنچانا قرار کر کے اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا یہ جنابت یا کسی پاکی کا غسل اس سے پہلے جو وزو کیا جاتا ہے یہ ناک اور خلق کا احتمام سنت سے ثابت ہے وزو میں وزو کو تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے پاؤں کے دھونے کے دو طریقے موجود ہیں آپ نے کچھ موقعوں پر پاؤں اس سے پہلے ہی دھو لیے یعنی پورا وزو کر لیا اور کچھ موقعوں پر آپ نے وزو پورا کر کے صرف پاؤں کو غسل کے بعد جگہ سے ہٹ کر عطا کیا گویا وزو میں پاؤں سات بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور غسل کی تکمیل کے بعد بھی وزو کے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے استنجہ ہاتھ کا دھونا وزو کا کرنا اس کے بعد اگلا عمل غسل غسل میں پہلا عمل سر پر پانی ڈال سر پر پانی ڈال کے حوالے سے مختلف سنت کے طریقے حدیث کے حوالے سے ملتے ہیں سارے سر پر تین دفعہ تین لب پانی ڈال دائیں اور بائیں حصے کر کے ان پر تین تین دفعہ پانی ڈالنا پہلے دائیں پر تین پھر بائیں پر تین یا پہلے دائیں پھر بائیں اور پھر درمیانہ حصہ ان پر ایک کلب پانی ڈالنا یہ تمام طریقے سر کے حوالے سے سنت سے ثابت ہیں سر کو دھوتے وقت سر کا مسہ یعنی بالوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے سر کا مسہ یعنی بالوں کا خلال کرنا بھی سنت سے ثابت ہے کچھ آئمہ کے نزدیک یہ واجب اور کچھ کے نزدیک یہ سنت ہے بہر کیف اس کو واجب یا سنت جیسا بھی تصور کیا جائے خلال یا تخلیل سر کے بالوں کی واجب یا سنت جیسا بھی تصور کیا جائے یہ ضرور واجب ہے کہ سر کی جلد اور بالوں کی جڑوں تک پانی ضرور تری پہنچ جائے یہ واجب اس کے بغیر گزر مکمل نہیں ہوگا سر کے دھونے کے حوالے سے ایک لچک جنابت کے حوالے سے موجود ہے وہ خواتین جن کے سر کے بال بہت باریکی اور احتمام سے گوند دیے جاتے ہیں جیسے وہ میٹیا وغیرہ بنائی جاتی ہیں گوندے جانے والے بال اگر جنابت کے غسل سے پہلے نہ کھولے جا سکیں یعنی مجبوری کی حالت ہے تو اگر نہ کھولنے والی خاتون اس چیز کا احتمام کر سکے اور یہ لازم کر بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا اور سر کی سکن اور کھال خوشک نہیں رہ جائے گی تو جنابت کے بعد کیے جانے والے غسل میں اس چیز کی لچک اور چھوٹ موجود ہے البتہ حیز اور نفاس کے بعد کیا جانے والا غسل اس میں خواتین اسلام کو اپنے بال کھولنے لازم میں یہ واجب ہے اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوگا ہے زور نفاس اور مستحضہ کا داڑی کا خلال امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں واجب ہے امام شافرائی اور امام مالک کے نزدیک سنت سے ثابت اور مستخب ہے سر کے دھونے کے بعد آپ نے جسم پر پانی بہایا جسم پر پانی بہانے کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک نہیں رہنا چاہیے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا واجب ہے اور تین دفعہ بہانا بھی سنت سے ثابت مستخب ہے پانی بہاتے وقت ملنا کچھ آئمہ کے نزدیک واجب ہے اور تین آئمہ کے نزدیک پانی کے بہانے کے دوران ملنا مستخب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے کوئی بہتر ہوگا کہ پانی تین ہی دفعہ بہایا جائے اور تینوں دفعہ ساتھ مل لیا جائے تاکہ استحباب اور غزل کی فضیلت بڑھ جائے استحباب کے معاملے کے لئے میں پھر دہر آ رہی ہوں اپنے غزل کو اور استحباب کا معاملہ اور درجہ حاصل کرنے کے لئے لازم ہے کہ پانی تین دفعہ بہایا جائے اور ساتھ جسم کے آزا کو مل بھی لیا جائے پانی بہانے کے دوران اس میں تمام لازم ہے اگر کوئی رنگز یا انگوٹیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں کوئی نوز پنز ہیں کوئی ائر پنز ہیں کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو اچھی طرح سے ہلا لیا جائے تاکہ ان کے نیچے کوئی جسم کا حصہ خوشک نہ رہ جائے کیونکہ جسم کا کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا سارے جسم کے آزا کی مکمل تری واجب ہے گسل کی تکمیل کے لیے جسم کو دھونے کے بعد پاؤں کو الگ ہٹ کر اگر وضو کے بعد نہیں دھویا تھا تو پاؤں کو ہٹ کر پاؤں کو دھونا سنت سے ثابت ہے یہ مسنون ترتیب گسل اور وضو کے دوران ملہوز رکھنا لازم اور واجب ہے اس کے بغیر اگر کسی نے اس کے علاوہ سابن شیمپو کوئی اور پاؤں نیلز کسی اور چیز کی پاکی طہارت صفائی کا احتمام کرنا ہے تو اس عمل سے الگ ہٹ کے یہ عمل اس کے بعد یا پہلے کیا جائے گا اور بعد میں کرنا بہتر ہوگا لیکن اس عمل کے دوران خلل انداز شیمپو سوپ وغیرہ کے استعمال سے ترتیب میں خلل نہیں ڈالا جائے گا غسل اکیلے کرنا درست اور پسندیدہ ہے اکیلے تنہائی اور خلوت میں برہنا یا بے لباس ہو کر گسل کرنا جائز ہے بیٹھ کر گسل کرنا پسندیدہ اور مستخب ہے کھڑے ہو کر گسل کرنے کی اجازت موجود ہے لیکن بیٹھ کر گسل کرنا پسندیدہ اور مستخب ہے تنہائی میں بھی سطر کو ڈھاپنے کا احتمام افضل ہوگا مل جل کر نہانا حمام وغیرہ کا یہ تصور پسندیدہ نہیں ہے مجبوری کی حالات میں اگر یہ ضروری ہو جائے تو پھر اس میں سطر کو ڈھاپنا اور پردے کا احتمام لازم ہے گسل کے دوران پردہ اوٹ کا احتمام سنت میں معقدہ ہے اگر آج کل کے واش رومز کی طرح کا وہ ماملہ بیت الخلا وغیرہ میسر نہ ہو تو کسی چادر کسی چار پائی کسی کی مدد سے یہ پردہ کرنے کا احتمام کرنا ہے اور اگر بیت الخلا میسر ہو تو دروازے کا چٹخنی کا کنڈی کا بند کرنا اور باہر سے آتے وقت دستک اور اجازت کے دینے کے آداب کو رائج کرنا بھی لازم ہے غسل کے لیے بیت الخلا میں قیام بغیر وجہ کے طویل کرنا نہ پسندیتا ہے بیت الخلا میں ٹھہرنا صرف ضرورت کی حد تک بغیر وجہ کے اس کو لمبا کرنا پسندیتا نہیں ہے بیت الخلا میں گفتگو کرنا بات کرنا یہاں تک کہ سلام تک کا جواب دینا پسندیتا نہیں ہے اسے اشتناب کرنا بہتر کچھ حالتیں برطن کسی بھی برطن سے گسل کیا جا سکتا ہے کم از کم پانی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گسل فرماتے تھے وہ ایک سا پانی ایک سا پانی جو آج ہماری مقدار میں تقریبا پانے تین سیر کے برابر ہے آپ نے کم از کم اتنے پانی سے گسل فرمایا اس سے زیادہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اسراف وقت اور پانی کے اسراف سے بچنا بہر قیف بہتر ہے گسل کے دوران خوشبو کا استعمال کرنا حلاب وغیرہ کے حوالے سے جو ہم نے حدیث پڑی کہ آپ پانی منگوایا اور اس میں خلاب منگوایا تو خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ کی سنت سے ثابت ہے وضو غسل کب واجب ہے جنابت کی ناپاقی اسواجی تعلق مجامعات مباشرت جنابت کی ناپاقی کے بعد غسل واجب ہے جنابت کی حالت میں اگر منی خارج نہ بھی ہو اور انزال نہ بھی ہو اور صرف عزو خاص کا شرمگاہ میں دخول کا معاملہ ہو تب بھی غسل واجب ہے کچھ احادیث جو اس کو واجب نہیں قرار دیتی وہ احادیث اب منسوخ ہیں وہ احادیث ابتدائی مراحل کی ہیں اور وہ بعد میں آنے والے حدیث کے واقعات کے حوالے سے منسوخ ہیں جنابت کی ناپاکی کے بعد وضو فوراً کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کرنے کے بعد سونا کوئی مجبوری کے تحت کوئی ذاتی کام کرنا نکلنا ملنا جننا آنا جانا جائز ہے لیکن پسندیتا نہیں مجبوری کی حالت میں یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے حد تل امکان جلدی کر کے غسل کر کے پاکی کا حاصل کرنا مستحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جنابت کے بعد سونے سے پہلے غسل کرنا سنت کا طریقہ ہے لیکن بغیر غسل اور وزو کرنے کے بعد سونے کی لچک موجود ہے جنابت کے بعد غسل میں جیسے میں نبالوں کے حوالے سے کہاں اگر کوئی بال نہ کھول پائے تو لچک موجود ہے بشرت کے خال سر کی تر ہو جائے دو جمع کے درمیان کم از کم وزو ورنہ دو جمع کے درمیان غسل کرنا مستخب ہے لیکن اگر دو دفعہ مجامیت کرنے کے درمیان اگر غسل نہ بھی کیا گیا تو لچک موجود ہے دوسری حالت احتلام احتلام مرد اور عورت جس کو احتلام کی کیفیت ہو اور حدیث کے الفاظ ہیں اگر تُ تری پائے یا تُ دری نہ پائے اور تجھے اس کا علم ہو جائے تو احتلام کے بعد بھی یہ ناپاکی کو دور کرنے کے لئے غسل واجب ہے حیز نفاس کی پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل فائزہ تو ہر نہ جب وہ اچھے طرح سے پاک ہو جائیں جب کسی قسم کی رتوبت میں رنگت نہ رہے تو یہ غسل جلد از جلد کرنا واجب ہے نفاس اور حیز سے پاک ہونے کے بعد اس عمل میں تاخیر کرنا نمازوں کی قطاعی سستی اور قاہلی کا طریقہ اختیار کرنا یہ فرض کی قطاعی ہوگی مستحائزہ کے لئے بھی بال کھول کر غسل کرنے کا طریقہ اور میت کا غسل دینے والی یا میت کا غسل دینے والا مرد اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے واجب نہیں ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے محاقدہ ہے لیکن اگر مجبوری کے تحت غسل نہ کیا جا رہا کیا جا سکتا ہو فوری طور پر تو وضو ادا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن قریبی ترین سہولت اور آسانی میں غسل کا کر لینا مستحب ہوگا جیسے وضو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نواقص الوضو میں وضو کی پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم قفایت کرتا تھا اسی طرح اگر پاک پانی میسر نہ ہو یا پانی ہی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال کرنا سخت کسی زخم کسی بیماری کے لیے ضرر رسان یا نقصان دے ثابت ہونے کا امکان ہو تو پانی کی جگہ بقائدہ غسل کی جگہ تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان احکامات کو یاد رکھنے اور معاشرے کی لاعلمی اور جہالت کو دور کرنے کے لیے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جیسے وضو کے دوران ویسے ہی غسل کے دوران کوئی کلمہ پڑھنا اور کوئی دعاوں کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے